کہانے کی شروعات میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ابھی کینیڈا میں رہنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کی مالی حالت کافی خراب تھی کیونکہ ان کے پاس نوکری تک نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ایلیکس ہے وہ بتاتا ہے کہ کینیڈا میں میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے اسی لیے میں اپنا بہت سا وقت اپنی موم کے کمپیٹر کے ساتھ گزارتا ہوں جہاں میں گیم کھیلتا ہوں انٹرنیٹ پر انجان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں اور نئی نئی چیزیں سیکھتا ہوں آگے وہ بتاتا ہے کہ میں ایسی لوگوں کی طرح بننا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا بدل دی اور انٹرنیٹ کی ایک سائٹ ایسی بھی ہے جس پر ہم کلیک کر کے پیسے بھی کما سکتے ہیں جہاں سچ میں وہ سائٹ کے ذریعے اپنی زندگی میں پہلی بار 140 ڈالرز کماتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے اور ایلیکس اب بڑا ہو جاتا ہے پھر ایک شام جب وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی موم رو رہی ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ بینک سے میری نوکری قتم ہو گئی ہے گھر کا قرائے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا یہ سن کر ایلیکس اپنی کمرے میں جاتا ہے اور ایک باکس لے کر آتا ہے جس کی اندر وہ سارے پیسے تھے جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں جمع کیے تھے ان پیسوں کو وہ اپنی موم کو دے دیتا ہے اتنے سارے پیسوں کو دے کر اس کی موم پوچھتی ہیں کیا تم نے جوری کی جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ نہیں موم میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ یہ پیسے میں نے اپنی فیس کے لیے جمع کیے تھے لیکن آپ فکر مت کیجئے میں فیس کے لیے دوبارہ پیسے جمع کر لوں گا اب وہ پیسے اپنی موم کو دے تو دیتا ہے لیکن کافی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں کی میند سے اس نے یہ پیسے جمع کیے تھے اور اب وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اپنے لیے وہ دوبارہ پیسے کب اور کیسے جمع کرے گا پھر تب ہی وہ اپنے کمپیٹر پر لکھتا ہے دارک ویب دارک ویب انٹرنیٹ کی وہ دنیا ہے جہاں پر دنیا کے سارے غلط کام ہوتے ہیں یہاں پر کوئی بھی کسی کو نہیں ڈون سکتا اب ایلیکس اپنا کاؤں کیاں پر بناتا ہے لیکن جو وہ گروپ میں شامل ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنا کوئی کام دکھاؤ اب اس کے سکول میں ایک کافی مگرور لڑکا ہوتا ہے اور چلاکی سے ایلیکس اس کا کردٹ کٹ حاصل کر لیتا ہے جس کی ڈیٹیلز وہ دارک ویب کے ایک آدمی جو کہ ایک ہیکر ہوتا ہے اسے بھیج دیتا ہے ہیکر کون ہوتا ہے ہیکر وہ ہے جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر کام کرنے میں کافی ماہر ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو اپنے کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے بلد طریقے سے اور اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں جلتا ایلیکس کا رینگ چھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے اس کا مطلب کہ وہ دارک ویب کے کچھ چیزوں دکھ پہنچ بھی سکتا ہے اور انہیں استعمال بھی کر سکتا ہے پھر ایلیکس اسی ہیکر کو کہتا ہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں جس کے بعد وہ ہیکر ایلیکس کو دو لیپ ٹاپس بیشتا ہے اور کہتا ہے اسے بیش دینا اور اس کا جتنا بھی منافع ہوا اسے ہم آپس میں بانٹ لیں گے جب وہ ایسے کرتا ہے اور ان دونوں لیپ ٹاپس کو وہ بیش دیتا ہے جہاں وہ دونوں پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہیکر ایلیکس کو مہنگی مہنگی چیزیں بیشتا ہے جنہیں وہ بیش دیتا ہے اصل میں وہ جو ہیکر تھا وہ ڈارک ویب میں دوسروں کے کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خریدتا تھا جنہیں ایلکس بیچا کرتا تھا لیکن جس شہر میں ایلکس رہتا ہے یہ کافی چھوٹا شہر ہے اور اتنی مہنگی چیزوں کے خریدار اسے یہاں پر نہیں ملتے اسی لیے ایلکس اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں جو کہ کافی بڑا تھا اور وہ اس شہر میں آ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو ایلکس کا دوست بن جاتا ہے وہ ایلکس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی چیزیں بیچنا چاہتے ہو میں انہیں کچھ ہی منٹوں میں آسانے سے بیچ دوں گا لیکن اس کا 30% انہیں 30% حصہ میں لوں گا تب اس کی لیے ایلکس مان دی جاتا ہے جس کی بعد دونوں مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایلکس سوٹے موٹے کاموں سے بور ہو چکا تھا اسی لیے وہ کچھ بڑا اور الگ کرنا چاہتا تھا تو اسی لیے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ اگر ہمیں بینک میں کام کرنے والے ایسے لوگوں کے کریڈٹ کارڈز مل جائیں جو اپنا کام امانداری سے نہیں کرتے تو ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں اس میں میں تمہاری مدد کر سکتا اسی لیے وہ یہاں پر کام کرنے والے اپنے سبی دوستوں سے ایسے لوگوں کے کارڈز کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں جو اپنا کام امانداری سے نہیں کرتے اور غلط طریقوں سے پیسے کماتے ہیں جس سے ایلکس اور اس کا دوست بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں اور پھر ایک دن پولیس ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے لیکن یہ پولیس کو بہت ساری مہنگی مہنگی گھڑیاں دیتے ہیں جس وجہ سے انہیں چھوٹ دیا جاتا ہے اور اب ایلکس اس بینک سے بھی بدلہ لینا چاہتا ہے جہاں اس کی موم کام کر دی اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا وہاں وہ جاتا ہے کسٹمر بن کر اور جان بوجھ کر لیچے کچھ گرا دیتا ہے اور ان چیزوں کو اٹھانے کی بہانی وہ کمپیٹر میں ایک ڈیوائس لگا دیتا ہے تاکہ وہ کمپیٹر کا سارا ڈیٹا یعنی اس میں سیف ہوئی چیزیں اپنے ڈیوائس میں بھیج سکے لیکن بینک کا مینجر اسے ایسے کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ ایلکس کو اپنی کمرے میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ ڈیوائس تمہیں کہاں سے ملی اور اب تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا شروع میں تو ایلکس کچھ نہیں بتاتا لیکن جب وہ مینجر کہتا ہے کہ میں پولیس کو بلانے لگا ہوں تو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایلکس کہتا ہے کہ میں بینک میں چوری کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ تو ایک پرینک تھا ایک مزاق تھا دراصل میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے ذریعے میں کسی بھی کمپیٹر میں وائرس ڈال سکتا ہوں اور آپ کی کمپیٹر کو میں بس ویسے ہی چیک کر رہا تھا آپ کی کمپیٹر کا سسٹم کافی پرانا ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس میں نیا سسٹم ڈال سکتا ہوں میں اسے ایسا بنا دوں گا کہ کبھی بھی کوئی اسے ہیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور آپ کا یہ کام مفت میں گر دوں گا یعنی کوئی پیسے بھی نہیں لوں گا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے تب بینک کا منجر اس کے بعد مان لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو بینک سے جانے دیتا ہے اسی رات ایلکس کے پاس ڈارک ویب سے بہت ساری میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اصل میں کسی نے یہ بار آرک ویب پر پھیلا دی ہوتی ہے کہ ایلکس نے ایک بینک کے پورے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ ڈارک ویب کی دنیا میں کافی مشہور ہو جاتا ہے انہی میسیجز میں ایک میسیجز سب سے بڑے ہیکر کا بھی ہوتا ہے جس کی خبریں آئے دن سننے کو ملتی ہیں اور اس کی میسیج کو دیکھ کر تو ایلکس کی خوشی کا کوئی ٹکانہ ہی نہیں رہتا اگلی صبح یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک اور لڑکی کا میسیج آیا ہوتا ہے اور یہ بھی ڈارک ویب کی دنیا سے ہی ہوتا ہے جو کہ انہیں ملنے کے لیے بلاتی ہے اس لڑکی کا نام کیرا ہوتا ہے اب ایلکس کیرا سے ملنے جاتا ہے اور اسے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پوچھتا ہے جس پر وہ مان بھی جاتی ہے جس کے بعد اب یہ تینوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیرا کی پاس ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ نقلی کریٹ کارڈ بنا سکتی ہے وہ بہت سارے کریٹ کارڈ بنا بھی لیتی ہے جن سے یہ لوگ بہت سارے پیسے کما لیتی ہیں اب اسی طرح کام کرتے کرتے ہیں یہ مہنگی مہنگی چیزیں میچنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہاں سبھی کلائنٹس کیرا کی تھے اور جب یہ لوگ کلائنٹس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنے کلائنٹس کیسے ہیں تو کلائنٹس نے بتاتی ہے کہ یہ سارے کلائنٹس میری انکل لے کر دیتے ہیں اب یہ اپنے ہیکنگ کے کام میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کافی خوبصورت اور مہنگی کار بھی آ جاتی ہے یہاں پر بھی کیرا ہی اس کار کو خریدتی ہے اپنے ایک کلائنٹس سے جس وجہ سے اب ایلیکس کے دوست کو اس پر شیک ہونے لگتا ہے وہ ایلیکس سے کہتا ہے کہ جب وہ یہ سارے کام اپنے انکل کے ساتھ مل کر کر سکتی ہے تو اسے ہمارے ضرورت کیوں ہے لیکن ایلیکس اس کی بات پر دھیان نہیں دے اس کے بعد یہ ایک اور بہت بڑے ڈیل کرتے ہیں اسے چیز کو خریدنے کے لیے اور یہ ایک کام بھی کی رہی کر رہی ہوتی ہے تب ایلیکس کا دوست وہاں جاتا ہے اور ان کلائنٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اب یہاں پر ان تینوں کے بیچ میں بحث ہونے لگتا ہے اسی بحث کے دوران ایلیکس کا دوست اس کلائنٹ کو ہاتھ لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اپنی اپنی گنس نکال کر ان لوگوں پر تان دیتے ہیں دراصل یہ لوگ گنڈے تھے اور اب یہاں ان کے بیچ بات اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ گنڈوں کا لیڈر ان سے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم نے یہاں پر کسی کو بھی سامان بیجا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جان سے مار ڈالوں گا جس کے بعد اب یہ لوگ کیرا کے کہنے پر ہانگ گونگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی آنگ کونگ آنا چاہتی تھی یہاں آنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے اپنے نکلی کریڈٹ کارڈز جو کہ انہوں نے خود بنائی تھی ان سے شاپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک رات یہ تینوں ایک لب میں جاتے ہیں جہاں ایلیکس کے دوست کی ایک لڑکے سے لڑائی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ایلیکس اور اس کے دوست کو پولیس پکڑ لیتی ہے لیکن کیرا اگلی ہی صبح اپنے انکل کی مدد سے انہوں کو چھوڑا لیتی ہے پھر جب کیرا اور ایلیکس آرٹل میں بیٹھے ہوتی ہیں تو وہاں پر ایلیکس کا دوست آتا ہے جو اس رات ہوئی بات کے لیے معافی مات ساتھ اس نے بہت ساری چیزیں خریدی اور بیچی بھی ہوتی ہیں اس کے پاس کافی پیسے بھی ہوتے ہیں اس نے ایک خاص کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا تھا جو انہیں اس وقت ملا تھا جب لوگ کنیڈا میں تھے یعنی جب کیرا ان کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی اب اس کارڈ کا فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی بار میں اسے بہت سارے پیسے نکالے جا سکتی تھی اور اگر دوسری بار یہ لوگ اسے استعمال کریں گے تو یہ پکڑے بھی جا سکتی ہے اور جب یہ بات ایلیکس کو پتا چلتی ہے کہ اس نے اسے کارڈ کو استعمال کیا ہے تو ایلیکس اس پر کافی گصہ کرتا ہے اور ان کی بحث ہونے لگتی ہے یہاں ایلیکس اپنے دوست کو کہتا ہے کہ تم کینیڈا واپس چلے جاؤ تو وہ ایسے ہی کرتا ہے اور کینیڈا واپس چلا جاتا ہے اور اب یہاں پر ایلیکس اور کیرا رہ جاتے ہیں جو اپنی انہی نقلی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2.3 ملین ڈالرز چورا لیتے ہیں اور ہر جگہ پر ڈارک ویب کا کارڈ چھوڑ دیتے ہیں خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ ہونگ کونگ میں 2.3 ملین ڈالرز کی چوری ہوئی ہے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا کہ ایسا کس نے کیا لیکن ڈارک ویب کا سب سے بڑا ہیکر جو ڈارک ویب کو کنٹرول کرتا ہے اس نے اس بارے میں پتا لگوا کر رہے گا کہ یہ کام کس کا ہے اور کیرا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کام کو اور نہیں کرے کیونکہ اب اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ سکون والی زندگی گزارنا چاہتی ہے لیکن ایلیکس تو ابھی بھی اس کام کو جاری رکھنا چاہتا ہے ابھی جب یہ لوگ اس بات پر بحیث کر رہی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسے بڑے ہیکر کا میسی جاتا ہے جو انہیں ریڈٹ کارڈز والے کام کے لیے شاباشی دیتا ہے ایلیکس اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جس پر وہ ہیکر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ ایک ڈیل ایسی ہے جس کے ذریعے ہم اربع روپے کما سکتے ہیں یہ سن کر وہ ہیکر ان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہ لوگ اس بڑے ہیکر سے ملنے جاتے ہیں جو ویلچر پر ہوتا ہے اور اس کا چیرہ بھی کافی خراب ہوتا ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کیوں کروں جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ایڈیا ہے جس کے ذریعے ہم اربع روپے کما سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جس پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی گر بڑی کی کوئی بھی غلطی کی تو نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری فیملی رشتدار دوستوں سب کو مار دیا جائے گا اب یہاں ایلیکس اسے اپنا ایڈیا بتا کر کیرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے اور جب ہی دونوں باہر اپنے گاڑی میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایلیکس کے دوست کی کال آتی ہے جو کہ اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہونگ کونگ آ چکا ہوں اور ہٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تب ہی اس کی کمرے کی بیل بچتی ہے اسی لگتا ہے کہ شاید ایلیکس اور کیرہ آگئے ہیں لیکن جو وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں وہ نہیں ہوتے بلکہ کوئی اور ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہوتی ہیں جن کا کریڈٹ کارٹ ایلیکس کے دوست نے استعمال کیا تھا جس پر ایلیکس اور اس کی بحث بھی ہوئی اب کچھ دیر کے بعد ہٹل کی کمرے میں ایلیکس اور کیرہ بھی پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست کو کسی نے مار دیا ہے ایلیکس اس باحث سے کافی دکھی ہو جاتا ہے اسی لیے وہ پولیس کو فون کرنا چاہتا ہے پر کیرہ اسے سمجھاتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پکڑے جا سکتے اسی لیے ارپورٹل چھوڑ کر ان دونوں کو یہاں سے جانا پڑتا ہے اگلی دن ان کے پاس اسی بڑے حیکر کا فون آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارے آئیڈیا پر کام کرنا چاہتا ہوں اسی لیے ابھی لوگ مارکٹ آج تک کافی اچھی ہے اسی دیکھتے ہی دیکھتے بڑے حیکر کے لوگ گولی مار دیتے ہیں اور جیسے ہی ان کی موت ہوتی ہے ایلیکس کیرا اور ان کے ٹیم اس خبر کو پورے دنیا میں پھیلانے لگتے ہیں خبروں میں بھی یہ بتایا جا رہا تھا جس وجہ سے بڑے بڑے شہروں کی بڑے بڑے بزنس مین اپنے اپنے شیئرز کو کم قیمت میں میچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے پورے شیئر مارکٹ جس وجہ سے اسی اربون ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے وہ ایلیکس کا حصہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے اس کے بعد ایلیکس کیرا اور اس کے سبھی ساتھی وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ہم بینک کی چیئرمین کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کر رہا ہوتا ہے تب اسے فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی موت کی خبر پورے دنیا میں چل رہی ہے اب اسے یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور تب ہی ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جسے چیئرمین سمجھ کر گولی مار دی تھی اسے دراصل چیئرمین کا پورا بیس دیا گیا تھا یعنی چیئرمین کا بے روپیا بنایا گیا تھا اور یہ پورا کا پورا ایلیکس کا پلان تھا تاکہ اس کی موت کی خبر سے شیئر مارکٹ تباہ ہو جائے اور انہیں اربون ڈالرز کا فائدہ ہو اور ہوا بھی بلکل ایسا ہی اب جب ایلیکس اور کیرہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتی ہیں تو ان کے پاس دو لوگ آتی ہیں جو انہیں بھی ہوش کر دیتی ہیں پھر جب ایلیکس کو ہوش آتی ہے تو اس کا چیرہ کپڑے سے ڈکاہ ہوتا ہے وہ کیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل اب وہاں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس فون آتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو تب ایلیکس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایلیکس دیکھتا ہے کہ اس کا لیپ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے پر سے بھی سب کچھ غائب ہوتا ہے وہ کسی طرح شہر واپس آ جاتا ہے وہ کیرہ کو کال بھی کرتا ہے لیکن اس کا نمبر بند ہو کافی جنہوں تک کیرہ کو دوننے کی بعد وہ انٹرنیٹ پر ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب ڈارک ویب کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے چکی تھی اس کے بعد وہ خبریں دیکھتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسی بڑے ہیکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ اس نے بہت سارے غلط اور الٹے سیدھے کام کیے ہیں اور اس کی ایک ساتھی کیرہ جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی گولی لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اب کیونکہ ایلیکس نے ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کی تھی اسی لیے پولیس یہاں آ کر اسے بھی گرفتار کر لیتی ہے اور جیل میں ایلیکس پوری دو سالوں تک رہتا ہے ان دو سالوں میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اب وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے اپنی فیملی سے ملنا چاہتا ہے اب دو سال کے بعد اسے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو سامنے گاڑی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کوئیوں نہیں بلکہ کیرہ ہوتی ہے کیرہ کو زندہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہے تب وہ ایلیکس کو یہاں سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس انکل کی بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا وہ کوئیوں نہیں بلکہ بینک کا وہی منیجر تھا جس نے ایک بار تمہیں ڈیوائز کے ساتھ پکڑ لیا تھا دراصل پہلے میں جیل میں تھی ایک دن وہ منیجر جیل میں مجھ سے ملنے آیا اس نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس بڑے ہیکر کو پکڑنے کا پلان بنایا تھا اس پلان میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا جس کے بدلے میں اس نے میرے اوپر لگے سبھی الزمات کو ہٹانے کا وعدہ کیا اور اسی وجہ سے میں اس پلان میں شامل ہو گئی اس نے مجھے تمہاری فائل بھی دی اور کہا کس لڑکے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لینا جہاں اس کے بعد میں تم سے ملے میں تمہیں ہونگ کونگ جانے کا کہتی رہی لیکن تم نہیں جانا چاہتے تھے اس لئے وہ گنڈے جنہوں نے ہم پر گن تانی تھی وہ بھی اس پلان کا حصہ تھے تاکہ تم ہونگ کونگ جانے کیلئے راضی ہو جاؤں نہیں میں نے تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کئی بار میں نے تمہیں بتانے کا سوچا لیکن میں نہیں بتا پا اس کے بعد وہ اسے اس کا اصلی پاسپورٹ دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ گھر چلنا چاہو گے جس کے بعد یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک اچھی اور امانداری والی زندگی جینے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یہ فلم نہیں پر ختم جاتی